thought of the day جو میں آج آپ کے ساتھ باٹنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے خاندانوں میں رشتے ناتے ڈھونتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے تو کچھ چیزوں کا خیال رکھا کیجئے جو بائبل مقدس کے مطابق ہیں جیسا کہ واقعہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کبھی لالچ زندگیوں میں نہ لے کر آئے کبھی یہ نہ دیکھیں کہ گھر بہت بڑا ہے گھر کے باہر گاڑیاں کتنی کھڑی ہیں یا لوگ کتنا کماتے ہیں کتنی مال و دولت ان کے پاس ہے ان چیزوں پہ دہان نہ دیا کیجئے بلکہ خدا کی مرضی کو جانا کریں دعا اس رشتے کے بارے میں آپ کو کیا گائٹ کر رہا ہے دعا میں چہرہ کیجئے کہیں بھی بھی رشتہ طے کرنے سے پہلے دعا میں چہریں خدا کی مرضی کو جانی اور خدا کے نام کو جلال دیں تاکہ آغاز سے لے کے انجام تک ابتدا سے لے کے آخر تک اس رشتے میں خدا کی مرضی شامل رہے اور خدا کی ہی مرضی پوری ہو اس میں اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ارہام اپنے نوکر کو بھیجتا ہے اپنے باپ کے گھر کی طرف کو اپنے باپ دادا کی زمین پہ اپنے باپ دادا کے خاندان میں واپس بھیجتا ہے اپنے نوکر کو کہ وہ جائے اور اس حاق کے لیے وہاں سے رشتہ لے کر آئے وہاں سے بیوی اس کے لیے پسند کر کے لے کر آئے تو جو قابل ذکر بات اس میں ہماری سیکھ کے لیے ہے ساری بیٹیوں کے لیے ساری بہنوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ربکہ نے اس حاق کو نہیں دیکھا تھا ربکہ جانتی بھی نہیں تھی کہ اس حاق کون ہے لیکن پھر بھی خدا کی مرضی کے آگے اس نے اپنا سر جھکایا اور اس سے بھی خوبصورت بات جو بائبل مقدس کے پرانے اہدنامہ میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رشتہ تیہ کرنے سے پہلے ربکہ اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی ربکہ کو بلاتے ہیں اس کی مرضی جاننے کے لیے اور ربکہ کے ہاں کہنے پر یہ رشتے کی بات آگے چلتی ہے سو جب بھی آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتے تیہ کرتے ہیں تو ضرور ان کی بھی مرضی کو فوقیت دیا کیجئے ان کی بھی مرضی کو جانا کیجئے اور ان کی رائے کو بھی اس میں شامل کیا کیجئے اور بیٹیوں سے نوجوانوں سے میں یہی کہوں گی کہ اپنی مرضی کو نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو فوقیت دیا کیجئے نہ صرف رشتوں کے تعلق سے بلکہ ہر ایک بات میں زندگی کے ہر ایک شعبہ میں ہر ایک پہلو میں ہمیں خدا کی مرضی کو اہمیت دینی ہے خدا کی مرضی کو فوقیت دینی ہے تاکہ سارا کا سارا جلال خدا کے نام کو ملے خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آج ہم پڑھیں گے عمال کی کتاب اس کا بارہ باب اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے قریباً اسی وقت حیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے باز پر ہاتھ ڈالا اور یوہنہ کے بھائی یاکوب کو تلوار سے قتل کیا جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پترس کو بھی گرفتار کر لیا اور یہ عید فطیر کے دن تھے اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگے بانی کے لیے چار چار سپاہیوں کے چار پہروں میں رکھا اس ارادہ سے کہ فضا کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے پس قید خانہ میں تو پترس کی نگے بانی ہو رہی تھی مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی اور جب حیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پترس دو زنجیروں سے بندہ ہو گئی دو سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگے بانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداون کا ایک فرشتہ آگ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جل اٹھ اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی پھر فرشتہ نے اسے کہا کمر بان اور اپنی جوتی پہن لے اس نے ایسا ہی کیا پھر اس نے اسے کہا اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں پس وہ پہلے اور دوسرے ہلکہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاتک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا پس وہ نکل کر کوچا کے اس سرے تک گئے اور فوراں فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا اور پترس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداون نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے حیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی اور اس پر غور کر کے اس یوہنہ کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکس کہلاتا ہے وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے جب اس نے پھاتک کی کھڑکی کھٹ کھٹ آئی تو روڈی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی اور پترس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاتک نہ کھولا بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پترس پھاتک پر کھڑا ہے انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے انہوں نے کہا مگر پترس کھٹ کھٹ آتا رہا پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چھپ رہیں اور ان سے بیان کیا کہ خدامن نے مجھے اس اس طرح قید خانہ سے نکالا پھر کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا جب صبح ہوئی تو سپاہی بہت گھورائے کہ پترس کیا ہوا جب حیرودیس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہنے والوں کی تحقیقات کر کے ان کے قتل کا حکم دیا اور یہودیہ کو چھوڑ کر کیسریہ میں جا رہا اور وہ سور اور سیدہ کے لوگوں سے نہایت ناخوش تھا پس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلستست کو اپنی طرف کر کے صلح چاہی اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسد پہنچتی تھی پس حیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ کہ انسان کی اسی دم خدا کے فرشتہ نے اسے مارا اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی اور وہ کیڑے پڑھ کر مر گیا مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا اور برنباس اور ساول اپنی خدمت پوری کر کے اور یوہنہ کو جو مرکس کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلم سے واپس آئے خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو پرانے عید نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا تئیس باب خداون کی حضوری میں تلاوت کریں گے اور خدا کے پاک کلام میں یہ مرکوم ہے اور سارا کی عمر ایک سو ستائیس برس کی ہوئی سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے اور سارا نے کریت عربہ میں وفات پائی یہ کنان میں ہے اور حبرون بھی کہلاتا ہے اور عبرہم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا پھر عبرہم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پر دیسی اور غریب الوطن ہوں تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں جب بنی ہت نے عبرہم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردہ کو دفن کر ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے عبرہم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجال آ کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو سوہر کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مقفیلہ کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے اور افرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا تب افرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابرہام کو جواب دیا اے میرے خداون یوں نہ ہوگا بلکہ میری سن میں ہی کھیت تجھے دیتا ہوں اور دو غار بھی جو اس میں ہے تجھے دے دیتا ہوں یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں تو اپنے مردہ کو دفن کر تب ابرہام اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردہ کو وہاں دفن کروں گا افرون نے ابرہام کو جواب دیا اے میرے خداون میری بات سن یہ زمین چاندی کی چار سو مسکال کی ہے سو میری اور تیرے درمیان یہ ہے کیا پس اپنا مردہ دفن کر اور ابرہام نے افرون کی بات مان لی سو ابرہام نے افرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا یعنی چاندی کی چار سو مسکال جو سوداغروں میں رائج تھی سو افرون کا وہ کھیت جو مقفیلہ میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابرہام کی خاص ملکیت قرار دیئے گئے اس کے بعد ابرہام نے اپنی بیوی سارا کو مقفیلہ کے کھیت کے غار میں جو ملکے کنان میں ممرے یعنی حبرون کے سامنے ہے دفن کیا چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابرہام کی ملکیت قرار دیئے گئے پیدائش کی کتاب اس کا چوبیس باب اور ابرہام زہیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خداون نے سب باتوں میں ابرہام کو برکت بکشی تھی اور ابرہام نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداون کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیائے گا بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے زہاق کے لیے بیوی لائے گا اس نوکر نے اسے کہا شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں تب ابرہام نے اسے کہا خبردار تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا خداون آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بھوم سے نکال لیا اور جس نے مجھ سے یہ باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو تو میری اس قسم سے چھوٹا پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا اب ارہام کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائے تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے دس اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھی اور وہ اٹھ کر مسو پتامیہ میں نہور کے شہر کو گیا اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا اے خداوند میرے آقا اب ارہام کے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا اب ارہام پر کرم کر دیکھ میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے آتی ہیں سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پیلوں اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی تو وہی وہ جسے تُو نے اپنے بندہ ازہاق کے لیے چہر آیا ہے اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تُو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے وہ یہ کیا ہی رہا تھا کہ ربکہ جو ابرہام کے بھائی نہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بطویل سے پیدا ہوئی تھی اپنا گھڑا کندے پر لیے ہوئے نکلی وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کماری اور مرد سے ناواقف تھی وہ نیچے پانی کے جشمہ کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے اس نے کہا پی جیے صاحب اور فوراں گھڑے کو ہاتھ پر اتارا اسے پانی پلایا جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکے اور فوراں اپنے گھڑے کو ہاز میں خالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا وہ آدمی چپ چاپ اسے گھوڑ سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداون نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نت اور دس مسکال سونے کے دو کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے اس نے اسے کہا کہ میں بطوئیل کی بیٹی ہوں وہ ملکا کا بیٹا ہے جو نہور سے اس کے ہوا اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے تب اس آدمی نے جھک کر خداون کو سجدہ کیا اور کہا خداون میرے آقا ابرہام کا خدا مبارک ہو جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا اور مجھے تو خداون ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لائیا تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا اور ربکہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا وہ باہر پانی کے چشمہ پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نت دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے اور اپنی بہن ربکہ کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں تو وہ اس آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمہ کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے تب اس سے کہا اے تو جو خداون کی طرف سے مبارک ہے اندر چل باہر کیوں کھڑا ہے میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لئے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لئے بھوسا اور چارہ اور اس کے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا اس نے کہا اچھا کہے تب اس نے کہا کہ میں اب ارہام کا نوکر ہوں اور خداون نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بکشے ہیں اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑیہ ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیانا بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لئے بیوی لانا تب میں نے اپنی آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداون جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لئے بیوی لانا اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دے تو بھی تو میری قسم سے چھوٹا سو میں آج پانی کے اس چشمہ پر آ کر کہنے لگا اے خداون میرے آقا ابرہام کے خدا اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمہ کے پاس کھڑا ہوتا ہوں اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے اور وہ مجھے کہیں کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لئے بھی بھر دوں گی تو وہ وہی عورت ہو جسے خداون نے میرے آقا کے بیچے کے لئے چھہر آیا ہے میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ رب کا اپنا گھڑا کندے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمہ کے پاس گئی اور پانی بھرا تب میں نے اس سے کہا ذرا مجھے پانی پلا دے اس نے فوراں اپنا گھڑا کندے پر سے اتارا اور کہا لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے اس نے کہا میں بطوئیل کی بیٹی ہوں وہ نہور کا بیٹا ہے جو ملکہ سے پیدا ہوا پھر میں نے اس کی ناک میں نت اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیئے اور میں نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور خداوند اپنے آقا عبرہام کے خدا کو مبارک کہا جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ اور اگر نہیں تو کہہ دو تاکہ میں دہنی یا بائیں طرف پھر جاؤں تب لابن اور بطوئیل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی ہے ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے دیکھ ربکہ تیرے سامنے موجود ہے اسے لے اور جا اور خداوند کے کال کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بہا دے جب عبرہام کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکہ کو دیئے اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دی اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہی رہے صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو ربکہ کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز کم سے کم دس روز ہمارے پاس رہنے دے اس کے بعد وہ چلی جائے گی اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو کیونکہ خداون نے میرا سفر مبارک کیا ہے مجھے رقصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے تب انہوں نے ربکہ کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی اس نے کہا جاؤں گی تب انہوں نے اپنی بہن ربکہ اور اس کی دایا اور ابرہام کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رقصت کیا اور انہوں نے ربکہ کو دعا دی اور اس سے کہا اے ہماری بہن تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو اور ربکہ اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں سو وہ آدمی ربکہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوا اور ازہاق بیر لہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا اور شام کے وقت ازہاق سوچنے کو میدان میں گیا اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائی اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں اور ربکہ نے نگاہ کی اور ازہاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے تب اس نے برکہ لے کر اپنے اوپر ڈال لیا نوکر نے جو جو کیا تھا سب ازہاق کو بتایا اور ازہاق ربکہ کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں لے گیا تب اس نے ربکہ سے بیعہ کر لیا اور اس سے محبت کی اور ازہاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی خدا کے پاک علام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو موسیقی